اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانٹ میں ہوں فروغ وڑائچ جناب سید رفی الدین صاحب موجود ہیں بیس ہلکوں میں جہاں پر الیکشن ہوئے ان میں سے واحد ازاد امیدوار ہیں جو جیت کر پنجاب سمبلی میں پہنچے ہیں جناب صدیق بلوش صاحب موجود ہیں رفی الدین صاحب یہ کیا چکر چلایا آپ نے کیا جادو چلایا ہے بیس ٹیٹوں میں سے کوئی بھی ایک ازاد امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ کس طرح سے ممکن ہو یہ جیت اور آپ پی امیلان میں آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے الحمدللہ ہمیں کامیابی دیئے پھر ہمارے گروپ کی جو وہاں خدمت ہے محنت ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے محبت کا اظہار فرمایا اور ہمیں بھرپور بوٹ اور سپورٹ دیئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا دیا آپ مسلم لگ نون میں آ چکے ہیں نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں فیصلہ نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ تو بلوش صاحب کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کا الیکشن لڑا یہ مسلم لگ نون سے ہیں بلوش صاحب آپ کیا رفی الدین صاحب کو مشرع اگر دیں تو کیا مشرع دیں گے نون میں آئیں گے آپ کی ایک تقریر بھی سنیں جس میں آپ نے کہا کہ ہم جیت کر نون میں ہی آئیں گے چاہے کچھ بھی ہو دوسری طرف سے کہا تو گیا آفر شوفر آئی مجھے تو نہیں کہا گیا آپ کو کہا گیا تو آپ کتنے شریف اور سادہ لوگ ہیں کہ آپ کو آفرز بھی نہیں آتی انہیں پتا ہے نا یہ وہ نہیں ہے بکنے والے نہیں ہیں اور آپ لوگوں نے بڑا سخت الیکشن لڑا یعنی کہ ایسا بھی ہوا کہ سامنے جو بلوش صاحب تھے دوسرے ہمارے نظیر صاحب مسلم لگ نون کے ٹکٹ پہ تھے جہاں گیر ترین صاحب کی سپورٹ تھی اس سب کے باوجود آپ نے یہ بھی باتیں سننے میں آئیں کہ آپ نے پارٹی کو کہا کہ اگر آپ نے مجھے زیادہ مجبور کیا اس کا ساتھ دینے پر نظیر بلوش کا تو میں ستیفہ دے دوں گا کیا یہ باتیں درست ہیں درست ہیں یہ اتنا سٹانس کیوں لے لیا ہے اتنا سخت سٹانس کہ پارٹی کو بھی آنکھیں دکھا دی کیوں سیٹ آ رہے ہیں پھر سیٹ ہم کیوں آ رہے ہیں سیٹ ٹھیک نہیں دی رفیودین شاہ صاحب الیکشن ازاد حیثیت میں نہ لڑتے تو یہ پی ٹی اے جی جاتی آپ نے یعنی کہ پارٹی کے لیے یہ کیا آپ کی جو جنگ ہے وہ نظیر بلوش صاحب کے ساتھ تھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے الیکشن لڑنا ہر آدمی کا حق ہے ڈیموکریسی سے کہتے ہیں کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کسی کی نفرت میں ووٹ ڈالے ان کی محبت میں ووٹ ڈالے کیا ہوا علاقے کے لوگوں سے انٹرویو کر لیں اس کے لیے تو پھر لودر آنا پڑے گا ضرور اچھا اور ابھی ان کی طرف سے تو آگیا کہ انہوں نے مشاہ دینا کہ آپ کو مسلم لیگ نون آپ کے اگر دل کی رائے پوچھیں ازاد رہنا پسند کریں گے نون میں یا پی ٹی آئی میں یہ میرا گروپ فیصلہ کرے گا بیٹھ کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پیر آمر اقبال شاہ صاحب لودرہ سے آپ جیت کر آئے ہیں دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کا الیکشن لڑا ان کے ٹکٹ پہ اور اب پی ٹی آئی کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور جیت گئے تو مختلف جگہوں پہ لوگوں پہ تو اتراز اٹھے کہ انہوں نے پارٹیاں بدلی آپ پہ بھی کوئی اتراز اٹھا پارٹی بدلنے کا میں نے پارٹی نہیں بدلی پارٹی نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو پھر ہم کدھر جاتے ہیں پارٹی نے چھوڑ دیا یہ تو پہلی مثال ہے کہ پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا جب پارٹی نے لوٹوں کو ٹکٹیں دے دی تو پھر انہوں نے ہمیں چھوڑ ہی دیا دیکھیں نا انسان کا ضمیر بھی تو ہوتا ہے وہ کہیں کہ مخالفوں کو جا کے ووٹ دیں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں سیاسی مخالف ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہوتا ہم سے آپ نے مسلم لگنون کو شکست دی ہے یا جہانگیر ترین صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کو ہم پہلے بھی شکست دے چکے ہیں میرے والے صاحب ایمینے بنے تھے ان کے بیٹے کے مقابلے میں اب مسلم لیگ نون بھی جہانگیر ترین بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا یہ جو مسکرانہٹ ہے یہ ہمیشہ اس طرح رہتی ہے کہ یہ الیکشن کے بعد آئی ہے جیت کے بعد نہیں ہم الحمدللہ ہر وقت بہت بہن رہتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم خوش ہیں آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی آفر کمزور لوگوں کے ہوتی ہے ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں سیفودین خوصہ صاحب سردار صاحب لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ جیتے ہیں کوئی ہوای فائرنگ کرتے ہیں کوئی پٹاخے چلاتے ہیں سردار صاحب جھمرڈ آ رہے تھے یہ الیکشن کے بعد کی ویڈیو ہے جی یہ الیکشن کے دوسرے دن کی ویڈیو ہے ہمارے ثقافت میں ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو جھمرڈ ڈالی جاتی ہے اور ہمارے لیے ظاہر ہے خوشی کا موقع تھا تو علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی آئیں تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو یہ جیت کیسے ممکن ہوئی جیتا کیسے یہ مارکہ یہ جو خان صاحب کا عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے یہ بیانیاں جو لوگ کہتے تھے کہ جی صرف شہروں تک محدود ہے اور دہاتوں میں لوگ اس کو قبول نہیں کرتے یہ ان کے موہ پہ بھی ایک تمانچہ ہے اور لوگوں نے بڑا رییکٹ کیا ہے لوٹوں کے خلاف تو کیا دہاتوں میں آپ جاتے دے دے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان سے ہم متاثر ہو گئے ہیں ان کی باتیں سچی ہیں اس لئے ہم آپ کو ووٹ کر رہے ہیں مجھے پچھتر سال کے بزرگ ملے اور کامتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہ تھے بھی دریا کے ساتھ کے علاقے کے جو پسماندہ علاقہ ہے تو انہوں نے مجھے ہاتھ جب ملایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف الدین خان حمد کریں ہمیں غلامی سے بچائیں چتر سالہ بابا پسماندہ علاقہ یہ وہ بات کر رہے ہیں اور اسے ہمیں بھی حوصلہ ہوا کہ ہماری سپورٹ بیس بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی تو یہ بالکل خان صاحب کا بیانی ہے میں کہوں کہ میں نے مارکہ مارا ہے یا کوئی دوسرے ہمارے ساتھ ہی ہیں بالکل ایسی بات سردار دوست محمد خوزا کس پارٹی میں ہے اس وقت پیپلز پارٹی میں تو ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں پیٹی آئی میں آ جائیں اور سردار ظلفکار صاحب بھی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں جی ضرور دیتے ہوں گے ان کو مشورہ دیتے ہوں گے کیونکہ ہم تو ادھر سردار ظلفکار خان میرے والد صاحب اور میں ہم دونوں پیٹی آئی میں ہیں تو ان کو بھی کہیں گے ضرور دیکھیں کیونکہ آپ اچھا ہے لگتا کہ ایک فرد پیپس پارٹی میں ہو اور باقی سب پی ٹی آئی میں ہو سردار سردار ذرفکار خوصہ ان کا خاندان جی دیکھیں گے اللہ خیر کرے گا کوئی پیغام اپنے الکی کے لوگوں کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس بھرپور انداز میں انہوں نے کامیابی عطا کی ہے میں علاقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی توقعات پر پورا اتریں گے بہت شکریہ آپ کو سردار ذرفکار خوصہ